نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں کشش نیوز اور نیوز روم لائف میں آپ کے ساتھ میں ہوں دیپک شرمہ مکہ منتر نتیش کمار کی ادھاکشتہ میں انڈی اے ودایق دل کی بیٹھک ہوئی اس کوشش میں کی کس طرح سے کیندر اور راج کی یوجنہ دھراتل پر پربھاوی طریقے سے لاغو ہوں اور اس کا لابھ لوگوں کو ملے اس کے ساتھ ہی مکہ منتر نتیش کمار نے یہ سپشٹ کر دیا کہ دو ہزار پچیس میں انڈی اے کا ٹارگٹ دو سو پچیس رہے گا اور صرف یہ ٹارگٹ سٹ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے سنکلپ بھی دلوایا گیا ہے جہاں سنکلپ دلوایا گیا ہے مطلب یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ آنے والے چناؤں تک انڈی اے کی ایک جڑتہ قائم رہے گی اور اسی ایک جڑتہ کے ساتھ چناؤں میں جائیں گے اس کے ساتھ ہی بڑی جیت بھی درج کریں گے حالکہ کچھ شکایتیں ویدھائکوں کی اور سے مکہ منتری کے سمکشہ جرور آئی اور ان شکایتوں کی اگر ہم بات کریں تو خاص طور پر یہ شکایت تھی کہ ادھیکاری سنتے نہیں ان کی بات جس پر مکہ منتری نے کافی کڑے ایکشن کی بات کہی ہے مکہ منتری نے کہا ہے کہ اگر ادھیکاری ان کی بات نہیں سنتے ہیں یوزناوں کو دھراتل پر لاغو کرنے کو لے کر سکریتہ نہیں دکھاتے ہیں تطورتہ سے کام نہیں کرتے ہیں تو انہیں کہیں وہ کڑی کار روائی کریں گے تو ایک اور مکہ منتری نتیش کمار کی ادھیکشتہ میں انڈیا ویدھائک دل کی بیٹھک ہوئی تو دوسری اور انڈیا کی اور سے ہی جہاں کیندر کی انڈیا گڑ بندھن کی اور سے راجے کے جیڈیو کو انڈیا کے ایک بڑے سہیوگی کو بڑا جھٹکا لگا ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں ویشیس راجے کے درجے کی اور اس مدے پر آج جیڈیو کو جھٹکا لگا ہے جیڈیو کو ویشیس روپ سے جھٹکا ہے اس لیے کیونکہ حال ہی میں ہوئی جیڈیو کی راشترے کارکارنی کی بیٹھک میں یہ پرستاو پارت کیا گیا تھا کہ جیڈیو بیہار کو ویشیس راجے کا درجہ دلانے کے اپنے پرانے مدے کو آگے بھی برقرار رکھے گا اور یہ پریاست کرتا رہے گا کہ کینڈر سے بیہار کو ویشیس راجے کا درجہ ملے لیکن کینڈر کی اور سے نیم قانون کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا کہ ایساس سمبھو نہیں ہے جس کے بعد پرتکریہوں کی بارسی آگئی ہے کچھ پرتکریہیں آپ کو سناتے ہیں بیپکش بولنے نہیں دیا پچھلے بار بیپکش بولنے نہیں دیا پہلے والا سمجھ لیا ہے بیپکش بار بہت مجبورت ہے اس وار نہیں چلے گا بیہار کو بھی سیس راج کا درجہ ملے یہ مانگ ہے میرا بیہار میں آپ راد سرچر کر بول رہا ہے آپ رادھی اور آپ رادھی لوگوں کو منتری بنایا جا رہا ہے بیہار میں نا تو اس ویسے لوگوں کو چنہیت کر کے ان لوگوں کو کان پکڑ کے باہر کر دینا چاہیے اور جو آرکشن کا دائرہ بڑھایا گیا اور نومی انسوچی میں اس کی سامیل کرے سرکار یہاں سے پرستاؤ لاؤے تاکہ جو بی جے پی آرکشن بیرودی ہے وہ اپنا آدمی کو لگا کر کوٹ میں اور آرکشن کے خلاف میں کام کرتی ہے اس لئے ان سب بودھوں کو ہم لوگ اٹھانے کا کام کرے گا کیندر سرکار بکشت بیہار بنانے کے سنکلپ کو ساکار کرے گا کیندر سرکار بکشت بیہار بنانے کے سنکلپ کو ساکار کرے گا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کی مانگوں کو صحیح روپ سے دیکھا سمجھا نہیں ہے ہم لوگوں کی مانگ میں ہی نیت ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں ویسے سراجی کا درجہ ملے اور ویسے سراجی کا درجہ ملنے میں دکت ہے تو ہم لوگوں کو ویسے پیکیج ملے اور اس کے مانگنے کا اوچت ہے ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے سمیت سنسادھنوں کے بھل پر اس دیش کے انپردیشوں سے ادھک تیج گتی سے ترقی کی ہے اور ہم لوگ اپنے سنسادھن سے تو پوری ترقی کر ہی رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ گریب رہے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو ویسے سہایتہ ویسے مدد کی آوشکتہ تو ستہ پکش اور وپکش کا جواب آپ نے سنا بڑا ہے دلچسپ لگا ہوگا آپ کو ایک اور ستہ پکش وکلپوں کی بات کرنے لگا ہے ویسے سراجی کے درجہ پر تو وپکش حملہ ور ہو گیا ہے جیڈیو پر یہ آروپ کی وہ سنکلپ پورا کرنے میں سفل نہیں ہوئی ہے سمپادک اشوک مشرا ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشوک جی آج دو سنکلپ چرچام ہے ایک جو مکہ منترین نتیش کمار نے انڈیا ویدھائکوں کو دلائی ہے کہ دوہزار پچیس میں دو سو پچیس سیٹے اور ایک پورانا سنکلپ جو اب سایت سپنا ہی رہ جائے گا ویسے سراجی کے درجے کا دیکھئے بیسے سراجی کے درجے کی مانگ کوئی نئی نئی ہے اور دو دسک سے یہ مانگ ہو رہی ہے جسی سمیں بیہار سے جھارکھنڈ الگ ہوا تھا رجی ڈی نے دعوا کیا ہے کہ سریمتی رابری دیوی نے تتکالین پردھان منتری اٹل بیہاری باجبہی جی کے سمکس اپنی بات رکھی تھی اور بیہار کو بیسے سراجی کا درجہ دینے کی مانگ کی تھی لیکن مکہ منتری نتیش کمار کے دوارہ جب ستہ سمحالی گئی تب اسے یہ مانگ چرم پڑ ہے اور خاص کر کے دو ہزار دس میں یہ مانگ سب سے زیادہ ہوئی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں لوگوں کا ہستاکچھر گیا سب کچھ گیا لیکن جو بھی ستہ دھاری دل کیندر میں سرکار رہی جن کی انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانی اس بار یہ امید اس لیے کی جا رہی ہے کہ کیندر اور بیہار میں ایک ہی گٹھ وندھن کی سرکار ہے یعنی کہ دول انجن کی سرکار ہے اور کیندر سرکار کے پاس بہومت کے جو آنکرے ہیں اس آنکروں میں جدیو کی بھی مہتپورن بھومی کا ہے تو یہ کہا گیا تھا جا رہا تھا کہ جدیو کے دوارہ اور انٹی رماراو جی کے دوارہ آندر پردیس کے مکھ منتری کے دوارہ جس طرح سے مانگ کی گئی ہے بیہار کو بیشیس راج کا درجہ یا آندر پردیس کو بیشیس راج کا درجہ دینے کی جو مانگ کی گئی تو اس میں لگ رہا تھا کہ کہیں کہیں اس بار آسانی سے کیندر سرکار اسے مان جائے گی لیکن آج سنسد میں جب جدیو کے ہی ایک سنسد نے سوال پوچھا اور اس سوال کے جواب میں کیندریہ راج منتری نے پنکر چودری نے جو جواب دیا اس میں دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیہار بیشیس راج کے درجہ کی پاترتہ نہیں رکھتا ہے اور اس سے آپ نے جیسا کہا کہ راج سرکار بیگ پھوٹ پر آ گئی ہے نیتیس کا جو سنکلپ ہے وہ اب دھومیل ہوتا دیکھ رہا ہے بیپکچیس موکے کی تلاس میں تھی اور بیپکچیس نے سیدھی طور پر نیسانہ سادھا ہے کہ نیتیس کمار جو ہے سو بی جے پی کے سمکش سرناغت ہو گئے لیکن اس کے بابجود بھی راج سرکار نے ابھی تک آس نہیں چھوڑی ہے نیتی آیوکیا جو کرائٹیریہ ہے اس کے تحت بھلے بیہار کو بیشیس راج کا درجہ نہ ملے لیکن کیندر سرکار اگر چاہے گی تو کہن کہیں اس درجے کے بدلے اتنا آرثیق سہیوک کر دے گی کہ اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے اور صرف سبد نہ ہو بیشیس راج لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بیہار کو بیشیس روپ سے آرثیق مدد ملے گی جس نیتی آیوک نے اس ماملے کو ریجیکٹ کیا ہے یعنی بیہار کو کہا ہے کہ بیہار پاترتہ نہیں رکھتی ہے بیہار سرکار کے جو پرتی ندھی کے روپ میں کیندریہ منتری منڈل میں سامیل ہیں چاہے وہ جیتنا ماجی ہوں جو ہم کے سنگرکچک ہوں چاہے وہ راجی رنجانور فرلالن سنگھ ہوں جو جدیو کوٹے سے ہوں یا پھر چراغ پاسبان ہوں جو رام بیلاس لوگزکتی پارٹی رام بیلاس پاسبان کی پارٹی کے ہیں سربے سربا ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی میمبر بنایا ہے نیتی آیو کا ممبر پردان منتری جی نے بنایا اس سے صاف جاہیر ہے کہ نیتی آیو کی جو ان کا جو کرائٹیریہ ہے اس کرائٹیریہ سے اتر بیہار کو کتنا لاب دیا جا سکتا ہے اس کے لیے پھر نیتی آیو نے کہیں کچھ تو اس میں کرائٹیریہ بنایا ہوگا کہ جن راجیوں کو بیشیس راجی کا درجہ نہیں دیا جائے گا ان کو کیا آرثیق مدد کی جا سکتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ چندر بابو نائیڈو جو آندر پردیس کے مکھ منتری ہیں وہ ابھی پردان منتری جی سے ایک وقت وارہ پہلے ملے تھے اور اپنے راج کے لیے ایک ریفائنڈی کے لیے انہوں نے پرستا دیا اور قریب 60 ہجار کرو روپے یہ کہ اندر سرکار نے آندر پردیس کو صحیح کر دیا چندر بابو نائیڈو نے جو پروپوزر لے کے پردان منتری کے سمکچ اپنی بات رکھی تو پردان منتری نے اسے تورن سویکار کیا ٹھیک اسی طرح بیہار میں اگر بیکاس کرنا ہے بیہار کی گاری کو اگر لے جانا ہے آگے تو بیہار سرکار بھی اپنا پرستاو دے گی اور یہ امید کی جانی چاہیے یہ بھی جوڑ لے نا کہ اگر 225 سنکلپ ساکار کرنا ہے تو یہ گاری اور رفتار پکھتے ہیں نسیت روپ سے اگر بیہار میں پھر سے NDA کی سرکار NDA گٹھوندھن کے نیتا چاہتے ہیں ماجی ہو چیراغ پاسوان ہو تو اس کے لیے تو بیہار کی جانتا کو تو ساتھ رکھنا پڑے گا اور بیہار کی جانتا کو تو یہ بتانا پڑے گا کہ جو کیندر کی سرکار ہے وہ بیہار کا بیکاس چاہتی ہے جو بیہار کی سرکار ہے وہ کیندر سے بیہار کا اپنا حق لینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور اس نے لیا بھی ہے تو یہ سندیش تو دینے کی کوشش کی جائے گی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو مدہ اتنا بڑا مدہ ہے اس مدے کو لے کر کے ابھی بھی راج میں سبھی دلوں کے بیچ سہمتی نہیں بن پائی ہے سہمتی کا مطلب یہ ہے کہ آج بیپکچ کے نیتاؤں کا جو آپ بیان دیکھئے تو ان کو لگتا ہے کہ اس میں نیتیش کمار کی پراجے ہوئی ہے نیتیش کمار بیعک پھوٹ پہ رہا ہے یہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ بیہار بیعک پھوٹ پر آیا ہے اس لیے بیہار کے نیتاؤں کو بھی ہم اس مسئلے پر ایک جوٹ ہونا چاہیے اور بیپکچ کو بھی ایک رچناتوک راج نیتی کرنی چاہیے کہ بیپسیش راج کے مدے پر ہم نیتیش کمار کے ساتھ ہیں بیہار سرکار کے ساتھ ہیں اور اس کے لیے کیندر کے سمجھ جتنے بھی مجبوتی کے ساتھ اپنی بات رکھنی ہوگی سرک سے لے کے سدن تک اگر سنگھرز کرنا پڑے گا تو ہم پوری طرح سے سرکار کے ساتھ ہیں یہ بیپکچ کو بھی تیہ کرنا پڑے گا تب ہی یہ بیپکچ دو ہزار پچیس میں جو بیدھان سبھا کا چناؤں ہے اس چناؤں میں جنتا کے بیچ جا سکتی ہے کہ بیہار کے بیکاس کے نام پر ہم نیتیش کمار کو بھی سمرتھان دینا چاہتے ہیں یعنی کہ بیہار کا بیکاس ہماری پہلی پراتھی مکتا ہے اشک جی ایک اور چیز ہے دو سو پچیس کا سنکلپ کیا صدح ہو سکتا ہے سنبھو دیکھ رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے چار سو والا ہم دیکھ چکے ہیں 2010 کا چونہ آپ دیکھ لیجئے بیہار بیدھان سبھا میں یہ ہوا ہے ماتر 22 سیٹیں آئی تھی RJD کو آپ 243 میں 22 سیٹیں 211 بچ گیا 211 میں ہمیں لگتا ہے کہ دو یا چار کانگریس کو ابھی پوری طرح سے یاد نہیں سائے چار کانگریس کو اور ایک دو اور نیردلیت تو یہ ہے بیہار کی جنتا نے تو نیتی شکمار کو یہ مینڈیٹ دیا کہ دو سو پندرہ سے زیادہ سیٹیں تو میل چکی ہے تو دو سو پسیس اگر مان لیجیے اگر دو لاکھ کرو روپے یا دیر لاکھ کرو روپے بیہار کے بیخاص کے لیے کینسرکار دے دیتی ہے اور ایک سال میں کچھ ایسی یوجنا ہے جو بیہار کے ہیت میں ہو بیہار کی جنتا کے ہیت میں ہو خاص کر کے روزگار کے چھتر میں جس پیسے کا صدو پیو کیا جائے تو جنتا کو کیا چاہیے جنتا کو تو بیخاص چاہیے اور اس میں ماملے میں دو ہزار پچیس کا اگر دو سو پچیس کا ٹارگیٹ ہے تو نیتی شکمار کوئی بڑی بات نہیں کہی ہے بڑی بات تب ہے جب کیندر سرکار اور بیہار سرکار دونوں میل کر کے بیہار کی بیخاص کی رفتار کو اور تیج کرے اور اس کے لیے دھن کی کمی آرے نہیں آنی چاہیے یہ کیندر سرکار بھروسہ دے اور اس دھن کو کھرچ کرنے میں کوتا ہی نہیں برتنی چاہیے یہ بیہار سرکار بیہار کی جنتا کو بتائے تب ہی جا کر کہ اس ماملے کا نیدان ہو سکتا ہے سمسیہ کا نیدان ہو سکتا ہے اور دو ہزار پچیس کے جو ٹارگیٹ ہیں دو سو پچیس کا وہ ٹارگیٹ بھی پورا ہو سکتا ہے بہت بہت دھنیوید اشوک جی تو صاف ہے کہ کم سے کم وشیس راجیم کا درجہ ملے یا نہ ملے یہ دکھانا جروری ہے انڈیا کی سرکار کو چاہے کیندر کی سرکار ہو یا رج کی سرکار بیہار ان کے لیے وشیس مہت تو رکھتا ہے اور صرف دکھانا نہیں ہوگا یہ کر کے دکھانا ہوگا کہ بیہار واسی بھی ان کے لیے وشیس مہت تو رکھتے ہیں تب ہی یہ سنکلپ دو ہزار پچیس میں دو سو پچیس وہ صدھ ہونے کی سمبھاونا بنے گی